پرتابگڑ جلے میں ایک مہیلہ کو نروس کر گھومانے کا معاملہ بھی تھنڈا بھی نہیں ہوا تھا کہ ڈنگرپور جلے کے گامڑی اہاڑا وجیلہ فلا میں ایک مہیلہ کو ڈائین بتا کر اس کے دونوں ہاتھ جلانے کا معاملہ سامنے آیا ہے ہاتھوں پر جلتے دیئے رکھنے سے مہیلہ درد سے چیک تھی اور چلاتی رہی لیکن اس کا درد کسی نے نہیں سنا مہیلہ کا آروف ہے کہ اسی کے دیور اور دیورانی نے بھوپے کے ساتھ میں مل کر اس کے ساتھ ایسی کروڑتا کی ہے مہیلہ چلاتی رہی لیکن پانچ سے چھے لوگوں نے کس کر پکڑ لیا اور پھر اس کے ہاتھ چلا دیئے مہیلہ اب پریوار کے لوگوں کے خلاف کاروائی کے لیے آواز اٹھا رہی ہے رام ساگڑا تھانا شیطر میں گامڑی اہاڑا وجیلہ فلا کی رہنے والی مہیلہ اٹلی جس کی عمر باون ورش ہے پتنی دیورا ڈامور کے ساتھ یہ کروڑتا ہوئی ہے اٹلی نے بتایا کہ اسی کے پریوار میں دیورو روپسی پتر پونجا ڈامور اور پونجا ڈامور کی پتنی دیورانی لکشمی روپسی اور سمو پتنی پپو ڈامور اس پر ڈائن ہونے کا شک کرتے ہیں اور دیور اس کا پریوار اسے ڈائن کہتے ہیں مہیلہ نے بتایا کہ تین ستمبر کو اس کے دیور اور دیورانی علاج کے بہانے اسے منپور گاؤں میں ایک مہیلہ بوبا جو کی تانترک ہے اس کے پاس ملے گئے جہاں آشا پتری دھولا کٹارا اور نواسی منپور کو بھی فون کر کے بلا لیا اس کے بعد مہیلہ تانترک نے اس کے بیٹے حریش کے گھر سے باہر پیٹنے کے لیے کہا جب دیور اور دیورانی نے ڈائن نکالنے کی بات کرتے ہوئے اسے کس کر پکڑ لیا اس کے بعد سبھی نے مل کر اس کے ہاتھ میں دیل اور چلتے ہوئے دیے رکھ دیے دیوں کی وجہ سے اس کے ہاتھ چلنے لگے وہ چیخ نے چلانے لگی اس کی آواز بہار نہیں جائے اس لیے موں میں کپڑا بھی پکڑ لیا مہیلہ تانترک ڈائن نکالنے کا ڈھونگ کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو جلاتی رہی جس پر اس کی آواز سن کر بیٹا حریش اندر آیا اور ماں کو جلاتے دیکھ بیٹے حریش نے بیچ بچاؤ کیا لیکن جلتے دیوں کی وجہ سے مہیلہ کے دونوں ہاتھ جل گئے اب گھٹنا کے بعد اسے پرائیویٹ اسپتال میں بھرتی کروایا گیا ہے ماں کا وہ علاج کروا رہا ہے مہیلہ اٹلی نے اپنے دیور اور دیورانی پر ڈائن کا آروپ لگا کر جندہ جلانے کا بھی آروپ لگایا ہے وہیں گھٹنا کے بعد میں پیڑت کا پریوار ڈرہا ہوا ہے اور ماملہ میں اب مہیلہ اپنے ہی دیور اور دیورانی کے خلاف کاروائی کی مانگ کر رہی ہے